بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاریخ چودری آپ کا محسبان تاریخ چودری یوٹیوب چینل پہ السلام علیکو رحمت اللہ اللہ تعالی نے ہم پہ بے پایاں مہربانیاں اور اہمتیں کی اور ہمیشہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز آ اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے آج ایک بری خبر پاکستان کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیلات میں جائیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ تاریخ چودری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ روزانہ کی جو اہم خبریں ہم آپ اس میں شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور پھر اپنے کمنٹس اور آراز سے ضرور آگاہ کرتے رکھئے گا پاکستان کے حکملانوں نے ہمیشہ قومی مفادات پر ذاتی و شخصی مفادات کو ترجیح دی اور یہ ترزی عمل اور رویہ بلخصوص انیس سو پچاسی کے بعد آنے والی دو پارٹیوں نے بامے اور روش تک پہنچا دیا اور صرف شخصی ذاتی اور خاندانی مفادات پر ہی بس نہیں کی بلکہ اپنے ملنے جلنے والی افراد کو بھی بغیر کسی صلاحیت اور اہلیت کے قومی اداروں کو ذاتی ملکیت سمجھتے ہوئے ان میں ان لوگوں کو گسیڑنا اپنا فرض منصبی جانا نتیجہ تن پاکستان کے تمام ادارے بلخصوص پاکستان سٹیلز ریلوے پی آئیے اور نیشنلائز بینکس اس ماردار کا خاص طور پر شکار بنے اور ان میں ناہل اور ہر قسم کی صلاحیتوں سے آرہی افراد کو ریوڑوں کی طرح برتی کر دیا گیا یہاں تک بات پہنچی کہ ان اداروں کی چولیں بھی ہل کر رہ گئیں اور دن بدن یہ ادارے جو کبھی ملک کے لیے اساسا اور افتخار کا باعث ہوتے تھے اب ملک کے اوپر بوجھ بنتے چلے گئے اسی غلط بخشی اور اندہ دند اکربا پروری کا پاکستان کو آج ایک اور نتیجہ بکت نہ پڑا اور وہ یہ کہ یورپی یونین نے جیلی لائسنسوں کے حامل پی آئی اے پائلٹس کی وجہ سے پی آئی اے کا فضائی آپریشن موطل کر دیا یہ موطلی چھ ماہ کی عرصہ کے لیے ہے اور پاکستان کے مفادہ سے کھلوار کرتے ہوئے جیلی لائسنس یافتہ پائلٹس کی پی آئی اے میں سیاسی بنیادوں پر بڑھتی کرنے والوں نے آج پاکستان کو یہ روزے بعد بھی دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے یورپی یونین ایڈ سیفٹی ایجنسی کی درف سے پی آئی اے کے فضائی آپریشن کی موطلی کے اعلان سے اب یورپ بر میں پی آئی اے کی پروازیں پاکستان کو منسوب کرنا پڑ گئی ہیں اور پاکستان کا امیج بھی خراب ہوا یورپی یونین پر ہی بات نہیں رکی بلکہ برطانیہ جو بریکزکٹ کر چکا اس نے بھی پاکستانی پروازوں پر موطلی کی تلوار چلا دی ہے اور برطانیہ کی سیول ایوییشن آتھارٹی نے کہا ہے کہ برمنگنگ لندن اور منچسٹر سے پاکستانی ائرلائنس کی پروازیں اب نہیں چل پائیں گی سیول ایوییشن برطانیہ نے یورپی یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی کی پاکستانی پی آئی اے کی پروازوں پر موطلی کے فیصلہ کو اپنے اقدام کی وجہ جواز قرار دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم یورپی یونین کی ایوییشن سیفٹی ایجنسی کے موطلی کے فیصلے پر عمل درامت کے پابند ہیں سیول ایوییشن پاکستان نے اندرون ملک چاری محدود فضائی آپریشن کی اجازت میں ایک ماہ کی مزید توسیح کا اعلان کیا ہے اندرون ملک پروازیں چلانے کی اجازت میں یہ توسیح اکتی اگز تک کی گئی ہے اسلام آباد کراچی لاہور پشاور اور کوئٹا میں پروازوں کی اکتیس اگز تک اجازت ہوگی گلگت اور سکردو تک پروازیں صرف اسلام آباد سے ہی چل پائیں گی دیگر تمام ملکی ائرپورٹس پر اندرون ملک پروازوں کی پابندی جاری رہے گی سیول ایوییشن نے ملک بار کے چھ ائرپورٹس پر کرونا وائرس کے پیشے نظر تیس جون تک محدود انداز میں پروازوں کی اجازت دے رکھی تھی جس میں اب ایک ماہ کی مزید توسیح کی گئی ہے لیکن یورپی یونین ایسوسییشن سیفٹی ایجنسی کی طرف سے پی آئی اے پروازوں کی موطلی کے بعد اب پی آئی اے کی پروازیں یورپ میں کسی بھی جگہ لینڈ نہیں کر پائیں گی حکومتے پاکستان کی طرف سے جن پائلٹس کے لائسنس مشکو قرار دیے گئے ہیں ان کی کلیرنس تک وہ پائلٹس اب یورپ بر میں کہیں بھی نہیں جا سکیں گے اس موطلی کا اطلاق یورپی یونین کے مطابق یکم جولائی دو ہزار بیس کو یورپی ٹائم کے مطابق رات بارہ بجے سے ہوگا پاکستان ائرلائنس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم یورپی فضائی سیفٹی ادارہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں ان کے تمام خدشات کے خاتمے کے لیے ہم برپور اقدامات اٹھا رہے ہیں وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان جہاز اڑانے والے آٹھ سو باسٹس میں سے دو سو چونسٹھ پائلٹس کے لائسنس مشکوک ہیں ان میں سے تیس پائلٹس کو نوکریوں سے برطرف کیا جا چکا ہے اور نو پائلٹس سپریم کورٹ میں پیش ہو کر اپنی ڈگریوں کے جیلی ہونے کا اطراف بھی کر چکے ہیں اور جیلی لائسنس کے حوالے سے وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ یہ جیلی لائسنس سب کا حکومتوں کے دور میں فروخت کیے گئے تھے نیس اطراف پاکستان اور پاکستان ائرلائنس کے لیے بڑی الارمنگ ہو گئی ہے پی آئی یہ جو پہلے سے ہی ناقابل برداز خسارے کا سامنا کر رہی تھی اب یورپ بر میں اس کی پروازوں کی مطلی سے اس خسارے کا اور بھی بڑھنا یقینی ہو گیا ہے اللہ اللہ ہم پہ رحم کرے اور جو کچھ ہم پچھلے دوار میں کر چکے ہیں جیسے ہم نے ملکی مفادہ سے کھلوار کیا ہے جس طرح سے ہم نے اپنے کرونیز کو پاکستان کے ہاری دارے میں گسیر دیا ہے جس طرح سے ہم نے اپنے ہی اداروں کی بے حرمتی کی اور ان میں ناہل اور کم صلاحیت کی آفت افراد کو مسلط کر دیا ہے اس کا نتیجہ ہمیں روز بروز دیکھنا پڑتا ہے اللہ تعالی ہمارے پچھلے کرتوتوں کو معاف کرے اور ہمیں اپنے اداروں کو پھٹ سے سر بلندی اور عروج کی طرف لے جانے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے لیکن اس سے پہلے ان اداروں میں بیٹھے ہوئے ناہل اور غیر صلاحیت یافتہ لوگوں سے پاک کرنا ہوگا اور ان اداروں میں صرف اور صرف انہی لوگوں کو رکھنا ہوگا جن کے اندر مطلوبہ کام کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے اور یہ ادارے جو کبھی پاکستان کے لیے قابل فخر حساسہ ہوا کرتے تھے اب پھٹ سے پوری دل جمعے کے ساتھ ہمیں پوری محنت کرنے کے ساتھ ساتھ پوری صلاحیت والے لوگ برتی کرنے کے ساتھ ساتھ پوری دیانت امانت جدو جہت کے ساتھ انداروں کو پھر سے بام اروج پہ لے کے جانا یہ ابھی تازہ خبر آئی ہے کہ حکومت پاکستان کی کافشوں سے یورپی یونین نے پی آئی ایک و تین جولائی تک آپریشن کی اجازت دے دی ہے سیکرٹی خرجہ پاکستان کی درف سے انگامی طور پر یورپی سفیروں سے رابطہ کیا گیا تھا جس پر یورپی یونین نے پی آئی ایک و تین جولائی تک فضائی آپریشن کی اجازت دے دی پی آئی اے کی اسلام آباد لندن اور واپسی کی پروازیں پی کے ساتھ سو پچاسی اور ساتھ سو چھاسی معمول کے مطابق آپریٹ ہوں گی مطابق